تو ہیلو گائیز آج ہم پھر سے لے کر آئے گئے ہیں اگرم تاجہ بولیت اگرم فریس اگرم لیٹیس ویڈیو تو دا ٹیر ہاؤس چینل پہ آپ کا سواگت ہے گائیز آپ سب کو آج یہ بتانے والا ہوں کی کیا اس کیم چل دا ہے تو گائیز یہ جو ٹیر ہے سبینی رنج کا کریشٹا انوہا کریشٹا کے لیے کیا ایم جی ہیکٹر کریٹا ان چار گاریوں میں جو ہے اسپیسلی جو ہے زیادہ تر جو ہے ڈلتی ہے جو کی کریشٹا میں لوگ سوچیں گی کریشٹا میں تو نہیں ڈلتا ہے لیکن ٹاپ موڈل جو کریشٹا ہے گائیز اس میں سیبینٹین انچ آتی ہے جس میں سیبینٹین انچ جو ہے دو سو پندرہ پچپن آر سترہ کا ٹائر ڈلتا ہے اس میں اپگریڈ کر کے آپ ٹو وان فائب سکٹی آر سیبینٹین انچ کا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گائیز میچلین کا ایسٹی جو ہے ایسٹی میچلین پہ جو ایسٹی آتا ہے گائیز ڈالا ہوا جو وہ کافی جو ہے حیران کرنے والی بات ہے کی ایسٹی کیوں ہوتا ہے پرائیم سی فور ایسٹی گائیز میچلین پرائیم سی فور ایسٹی ایسا ہے کہ آپ کو اس کا لائف جو ہے لائف بتاتا ہے ٹائر کا ایسٹی کہ آپ کبھی بھی جب ٹائر آپ کا گھیج جاتا ہے پروپر گھیج جاتا ہے ایک دام مال نہیں رہتا ہے فی بھی جو ہے وہ سائلینٹ رہتا ہے اور بریکنگ اور گریپنگ میں اور آپ کو ہینڈلنگ میں کوئی فرق نہیں آتا گھیج جانے کے بعد بھی گائیز جب تلق جو ہے جن میں ڈیفیکٹ نہ پڑ جائے ٹائر سینٹر سو پھول نہ جائے گائیز آپ کو پروبلم لگے گا نہیں کبھی میچلین کا ٹائر چلانے میں اس لیے جو پرائیز کیمپیری جانے گائیز جے کے سے ڈبل ہے گائیز تو اس لیے جن کا بجر نہ ہو تو وہ میچلین کا ٹائر کے طرف جو ہے دیکھیں بھی نا گائیز کیونکہ میں سیلیٹ کروں گا جے کے کو کیونکہ بات ہے 50% پرائیز کیا تو گائیز یہ دیکھ سکتے ہیں یسٹی لکھا ہوا یہ جو ہے آئی ایسٹی مارک ہے یہ جو ہے آئی ایسٹی مارک سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ ہے میڈین تھائیلینڈ کا آتا ہے گائیز بڑے سائز میں جو کی تھائیلینڈ سے ہی ایمپورٹ ہو کر کے آتا ہے اپنا انڈیا میں پلائنٹ ہے نہیں نہیں ابھی اور یہ اس طرح سے جو ہے مینوفیکچرنگ رہتا ہے تو مینوفیکچرنگ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے گائیز کہیں سے بھی پرچیس کر رہے ہو ایک سال پرانا ہے ون یارز اوڑے تو آپ پرچیس کر سکتے ہو گائیز کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں وارنٹی فلی وارنٹی ملی جاتا ہے گائیز اور پروپر ٹوبلے سے ریڈیل ٹوبلے ساتا ہے گائیز اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اسکیم ہم نے تھمیل میں لگایا ہے کہ بہت سے دکندار جو ہے اسکیم کرتے ہیں یعنی ایک آف لائن پرچیس کرنے پر آپ کو ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے گائیز اس لیے سابدان ہو جائے کیونکہ کبھی بھی کہیں سے بھی پرچیس کرنے جا رہے ہو تو یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ٹیل جو ہے دیکھ رہے ہو اسٹیکر دیکھ رہے ہو لائننگ دیکھ رہے ہو سارا کچھ دیکھ رہے ہو وہ ٹھیک ہے بٹھ پھر بھی اسکیم کیوں ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں گے سر ٹیئر جو ہے باہر کا ہے یہاں کا ہے نہیں یہ ایمپورٹ ہو کے آتا ہے اس لیے اس کا بل نہیں ملے گا وارنٹی نہیں ملے گا سر باقی سامان جو ہے جینمن ہے ایسا کر کے کچھ دکندار ایسا بیستے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے جو بل نہیں لیتے ہیں ان کے ساتھ اسکیم ہو سکتا ہے اور بل لینے کے بعد بھی آہ تب بھی جو ہے وہ اسکیم ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کے لیے میں آپ کو ایڈیا ایک بتا دیتا ہوں جس کے وجہ سے آپ کے ساتھ اسکیم نہیں ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ آئی ایسا ہی مارک ہے آئی ایسا ہی مارک جو ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گائز آئی ایسا ہی مارک اگر آپ دیکھ لیے تو آئی ایسا ہی مارک اوریجنل ٹائر کی پہچان ہے گائز آپ کا چاہے بھی لو یا نہ لو وہ جینمنٹ چیز ہوگا جینمنٹ شامان ہوگا اوریجنل چیز تو گائز یہ جو ہم نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے گائز اس میں جو ہے اسکیم یہ ہوتا ہے کی آئی ایسا ہی مارک کا اسکیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے گائز کبھی بھی کہیں مارک سے بھی لیتے ہو آئی ایسا ہی مارک اور مینوفیکچنگ جرور چیک کر لے گائز اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے یہ لوگ پچھتے ہیں یار اتنا کم ریٹ کیوں ہے اور اس کا اتنا ریٹ زیادہ کیوں ہے تو میچلین بیس جے کے ٹائر تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹائر جو ہے میچلین کا اس میں کوالٹی بہت زیادہ ٹپ ہے اس لیے جو اس کا ریٹ جو ہے ریٹ میں کمپنی کوئی کمپرمائز نہیں کرتی اور میں تو سیلیکٹ کروں گا کہ جے کے لے لو بہت بڑی اٹائر ہے کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی ایسو نہیں ہے اور یو ایکس روائل کے نام سے جو آتا ہے اس میں کوئی ایسو نہیں ہے آپ بنداس لگا سکتے ہو تو گائز ویڈیو کے اس لئے کہ ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور باتانا اور ویڈیو پر نئے ہو تو پلیز سسکرائب کر دینا کیونکہ ہم بہت مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں گائز ہمارا آپ کے ایک سسکرائبر سے ہمیں سپورٹ ہو جائتا ہے اور فیڈ بیک جرور دینا گائز موسیقی